ہوتے ہیں آپ خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں آپ کیا استعمال کرتے ہیں ہمیں بتا دیں نوازش ہوگی میرے دانت تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دانت صاف ہیں وہ بائی نیچر ہیں ہمارے اببہ کے دانت بڑے خندانی تھے لیکن دانتوں کے جو گڑ بڑ ہے نا آج کل جو دو تین چیزیں لوگ کر رہے تھے اس کے لئے دانتوں کی واٹ لگ رہی ہے پہلی بات تو وہ یہ تو ٹرینر بیٹھے ہیں میں یہی آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے پہلی بات تو کیلشیم کی کمی نہ ہونے تھے باڈی کے ان دود نہیں پیتے گوش نہیں کھاتے ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں جب کیلشیم ہی نہیں ہوگا تو دانت بھی سالے ایسی بربرے سے صحیح ہے نا دھوب میں بیٹھا کریں کبھی کبار ویٹیمن ڈی کی وجہ سے کیلشیم ہڈیوں کا جز بنتا ہے وغیرہ وغیرہ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کا خلال نہیں کرتے لوگ برش کی تو پابندی کرتے ہیں خلال کی پابندی دانتوں میں جب روٹی گوش اٹک جائے نا وہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنا شروع کرتا ہے برش سے زیادہ امپورٹنٹ خلال ہے سمجھتے ہو اگر آپ برش نہ بھی کریں خلال پابندی سے کریں تو وہ زیادہ ضروری ہے دانتوں کے لیے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تیسری چیز ہے ٹوٹ پیس کون سا استعمال کرتے ہیں بعض ٹوٹ پیس دانتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں وقتی طور پر ایسے چمک جائیں گے جیسے تیزاب سے دوئے ہوں اپنے دان دیکھو ٹوٹ پیس میں بھی بعض دفعہ انٹی بائٹک ہوتی ہے وہ آپ کے جراسیم ہر طرح کے مار رہے ہوتے ہیں انٹی بائٹک تو جب بھی آپ لے ہوگے یہ ماؤت واش جو استعمال کر رہے ہیں اگر آپ پابندی سے کرو گے تو بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا اس لئے کہ ماؤت واش انٹی بائٹک ہے وہ آپ کے اچھے والے جراسیم بھی مار دیتا ہے اور گندے والے بھی کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن عادت بنا دیں گے خراب ہو جائیں گے میں آپ کو دانتوں کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں صاف کرنے کا آپ نے ہمت ہے نا ٹوٹ پیس اور تو برش ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اگرچہ میں نے نہیں چھوڑ آوائے میں کرتا ہوں لیکن اگر آپ خاندانی دانچ چاہتے ہو نا آپ ٹوٹ پیسٹ اور برش کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو سمجھتے ہو آپ نیم کی مسواق پہ آ جاؤ اور خلال پابندی سے کرو نیم لو نیم نیم کی ٹہنی کاٹو تر ٹہنی اسے ایک دو دن کے لیے رکھ دو گے تو وہ خوشک ہو جائے گی خوشک ہونے کے بعد اس کا برش اچھا بن جائے گا سمجھتے ہو ایک نیم کی مسواق لے لو ایک پیلو کی پیلو درخت ہوتا ہے نا کیونکہ ایک جیسی مسواق نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ دانت کو جب بھی ایک ہی چیز آدھی ہوں یوسٹو ہو جائیں گے پھر وہ وڈی اس کی عادت اس کی عادی ہو جاتی ہے تو دو مسواقے رکھیں دو ٹائپ کی آپ نے کہ میں نے میرے والد صاحب تریسٹھ سال میں ان کا ایک دانت بھی خراب نہیں تھا ایسے چمکتے ہوئے سفید دانت حالانکہ میں نے ان کو کبھی بھی برش کرتے ہوئے نہیں دیکھا سفید دانت تھے خاندانی دانت تھے تریسٹھ سال کے وقت میں فٹ فارٹ بلکل کوئی دانت نہیں ان کا خراب تھا کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا ان کو برش کرتے ہوئے نہ ٹوٹ پیس کرتے ہوئے وہ ہمیشہ مسواق کرتے تھے بس اور رات کو دنٹونک جو ہے نا وہ رات لگا کے ہلکا سا مسئلہ بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسواق لے لیں نیم کی اور ایک پیلو کی مسواق لے لیں ایک ہفتہ نیم کی مسواق سے دانس صاف کیا کریں اور ایک ہفتہ اور ہر دفعہ اس کا نیا برش بنائے اب یہ ٹینشنیں لوگ اٹھانا پسند نہیں کرتے کھانے کے بعد آپ نے دھاگے سے خلال کر لیا لوگ ماچس کی تیلیوں کو جیسے گٹر میں نہیں چیزیں ڈنڈا گسرڈ رہے ہوتے ہیں گٹر صاف کرنے کے لیے اس طرح ڈنڈیاں نا ماچس کی تیلیاں گسرڈ گسرڈ کے اور خلا پیدا کر دیتے ہیں آپ کے جو یہ مسورے ہیں ان میں یہ زخمی ہو جاتے ہیں وہ تو جتنا گسرڈ ہوگے وہ کھلتے چلے جائیں گے اس لیے دھاگے سے یا بہت ماچس کی تیلی کو بھی اگر کرنا ہے تو اس کو بہت باریک سی وہ بنا لیں اس کے تو یہ پابندی سے کریں خلال کھانے کے بعد روٹی گوش دانتوں میں اٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں فوراں نکالیں اس کو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دان بھی بڑے چمکتے ہوئے خاندانی تھے وہ کھانے حالکہ اتنے ٹائم کے پابند ان کے پاس تو ایک منٹ نہیں ہوتا تھا لیکن کھانے کے بعد باقاعدہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خلال کرتے تھے وہ کسی بھی دانت میں کوئی بھی ذرہ خالی یعنی باقی نہیں چھوڑنا باقاعدہ پروپر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کرنا خلال کر کے دانتوں سے نکال دیتے تھے یہ بہت ضروری ہے یہ کام آپ نے پابندی سے کرنا ہے اور مسواک کی پابندی کر لیں آپ مسواک اس طریقے سے نہیں جیسے ہمارے نمازی بھائی کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی مسواک کا برش کئی کئی مہینے چل رہا ہوتا ہے اپنے ہی دانتوں سے آپ نے مسواک کا برش تیار کرنا ہے اس کا چھلکہ اتار لیں اور دانت پر رکھے مسواک کو ہلکہ ہلکہ گھوماتے رہیں چباتے رہیں چباتے رہیں وہیں سے کیا ہوتا ہے آپ کے جو مسورے ہیں نا یہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے جب آپ چباتے ہیں نا تو یہ بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے آپ کے مسوروں کی طرف جب وہ بڑھتا ہے تو وہ کھلتے ہیں کھلتے ہیں تو وہ مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی یہ چیز برش میں نہیں ہے سمجھ رہے ہو نا تو پھر جب آپ مسواک کرتے ہیں اس کا کیمیکل جاتا ہے اندر اور وہ خالص اورگینک کیمیکل ہے وہ انسانوں کا بنا ہوا کیمیکل اس کے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے آج جو ٹوٹ پیس آپ استعمال کر رہے ہیں سمجھ رہے ہو نا کتنے ٹوٹ پیس ایسے تھے ڈاکٹروں نے استعمال کروا کروا کے اور رجوع کر لیا میں مو سے نام بھی لے رہوں لیکن وہ کمپنی ہے پھر میرے کو بولیں گے تو ہمارے بیڑا غرق کر رہے کچھ ٹوٹ پیس ایسے میں نام لے کے بتاؤں جو بڑے چل رہے ہیں اور بیڑا غرق کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے لیکن میں نام نہیں لے سکتا وہ پھر مسائل کھڑے ہو جاتے جی چھاؤں میں بھی نہیں بتاؤں گا میں کتنے لوگوں کو چھاؤں میں لے کے جاؤں گا میں تو نیم کی مسواک پیلو کی مسواک سنت بھی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چبانا ہے ہر دفعہ اس کو چبانا ہے اور چبانا کے پھر جب وہ تیار ہو جائیں گے پھر آپ نے ایسے اوپر نیچے اس کے یعنی نیچے سے اوپر لے کر گئے اوپر والے دانتوں میں اوپر سے نیچے اچھی طرح اس کو چاہ کے جھاک بنجے صاف ہو جائیں بس اتنا کیا ہے اس کو زبان پہ بھی ملے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق تک مسواک لے کے جاتے تھے رگڑتے تھے اندر مو بھی صاف کرنا ہوتا ہے نا یہ زبان میں بھی جم جاتی چیزیں ہر طرح سے آپ یہ کام آپ اگر پانچوں نمازوں میں کر لیں تو نور اللہ نور ورنہ کم سے کم دو ٹائم تو کریں سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد ناشتے سے پہلے کر لیں تو اور اچھا ہے لیکن ناشتے کے بعد لازمی کریں کیونکہ جتنا چپڑا ناشتہ ہوتا ہے نا کیونکہ اس میں تو ہم آئیلی چیزیں کھاتے ہیں اور چپڑی چپڑی ڈبل روٹی ہیں وہ سب پھسری ہوتی ہیں داتوں میں جا کے اس میں زیادہ تر ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں ناشتے میں جو دانتوں کے اندر گزتی ہیں زیادہ تو وہ چیزیں تو یہ آپ کھائیں تو یہ بہت جوس جب آپ نے میٹھا کوئی چیز پینی ہے تو اسٹراؤ سے پی لیا کریں جوس تاکہ وہ میٹھا دانتوں میں نہ لگے لگتا ہے تو مسواک کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو راست سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے صبح اٹھتے ہی مسواک کرتے تھے ہر نماز میں الگ مسواک تو اس لیے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں نا کہ شریعت میں دانت صاف کرنے کا حکم نہیں ہے دانتوں کو چوبیس گھنٹے صاف رکھنے کا حکم ہے کرنا بہت آسان ہے وہ تو چھ مہینے بعد بھی آپ کر لو تو صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا مسئلہ ہے دانتوں کو صاف رکھنا سمجھتے ہو لیکن اب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے اتنا فائدہ نہ ہو کیونکہ دانتوں پہ آپ کی چٹانے اور بڑی بڑی کائیاں جم چکی ہوں گی اب وہ مسواک سے نکلنے والی نہیں ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے میرے دانتوں کے پیچھے ایسی وہ چیزیں جم گئی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا پھر وہ ڈینٹس سے نکلوائی ہم نے تو پھر وہ مسواک سے نہیں ہوتی اندر کا حصہ ہم صاف تو کرتے تھے لیکن وہ الگ طریقے سے اس سے وہ بھی زیادہ سفائی ہونی پا رہی تھی تو اگر کوئی ایسی چیزیں چٹانے جم گئی ہیں نا تو وہ پھر ڈینٹس سے جو صفائی کروالیں ایک دفعہ وہ ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی آپ کو دھران ہوگا آپ سمجھو گے دانت نکل رہے ہیں اندر سے حالانکہ وہ دانت نہیں ہوں گے وہ میل جم جم کے پتھر کی شکل میں چٹانے بن گیا ہوگا تو ایک دفعہ کسی ماہر ڈینٹس سے طبیعت سے دانس صاف کروالیں اس کے بعد پھر یہ والا طریقہ اختیار کریں ٹوٹ پیس اور برش برش کو رکھیں سائٹ پہ ہر کھانے کے بعد خلال کر لیا اور ایک ہفتہ نیم کی مسواک ایک ہفتہ اور ہر دفعہ نیا برش بنانے ٹینشن تو ہوگی لیکن دانتوں کے مسائل آپ کے انشاءاللہ قیامت تک کے لیے حل ہو جائیں گے ورنہ آج دانت بھی لوگوں کے ہر تھوڑی دن بعد گئے